ہم لوگ آج باہر کاناکار ہیں مطلقہ سے باہر اور اس درخت کے نیچے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں السلام علیکم فرینڈز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور شکر کے ساتھ ایک نئے بیلوگ میں آپ کو خوشہ مدیر کہتے ہیں تو لاسٹ بیلوگ میں آپ نے دیکھا کہبو جان جو ہے وہ جا چکے ہیں اور صدیق بھائی ابھی جائیں گے سمو سے بغیرے لینے تو صدیق بھائی کیا کہہ لیتے ہیں صدیق بھائی سے خود ہی پوچھتے ہیں صدیق بھائی کیا کہہ لینے جا رہے ہو آج اللہ ابھی کہاں کدھر سے لوگ بازر سے مطلب کیا کہہ لوگے سمو سے اور بس سمو سے سمو سے اور توڑا فکر وغیرہ مانگواتا ہوں یہ زیادہ شرم آتا ہے مطلب ممجان کی طرح ممجان کیسے ویڈیو برنے کے لیے وہ شرم آتا ہے یہ بھی ایسے شرم آتا ہے بھائی تو یہ جائیں گے اور جو لے کیا ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ مطلب ادھر ویڈیو میں دکھائیں گے کیا کیا آتا ہے وہ بھائی درباد سے دیکھ جائے گا ابھی تو فیلال گرم ہی ہے مطلب چار ساڑھے چار بجے سے دیکھ نکلے گا ادھر سے آ جائے گا تو دیکھیں گے وہ بھی انشاءاللہ تو ابھی گائز میں آیا رہا ہوم بیٹ ٹک اور ان پودوں کو پانی دینا ہے جن کو اس دن دیا تھا آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں ان کو پانی دینا ہے اور اس دن میں بات کر رہا تھا تین شہد میں نے دیکھیں تیسرا شہد ادھر اوپر ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں گائز ایک شہد یہ تو تین شہد ہیں تین شہد ہو رہے ہیں توڑے بڑے ہو جہاں پھر انشاءاللہ ان کو نکالیں گے صدیق بھائی گئے ہیں بازار صدیق بھائی کا بازار سے آتے ہیں سموسے وغیر لائیں تو سموسے وغیر بیٹ ٹک منشے لگائیں گے تو آج کا جوائزت وہ ویڈیو سموسے کے نام پہ ہے تو ابھی اس کو ان پانی دیتا ہوں اور بلی وہاں پہ سوئی ہے اپنی جگہ پہ تو فیلال جلدی اس کو پانی دیتے ہیں اور صدیق بھائی بھی تب تک آئیں گے صدیق بھائی لائے ہیں سموسے دیکھوں کونسے سموسے اور چھٹنی بھی لائے صدیق کے پسند چھٹنی ہے وہ لائے پکوڑا بھی لائے ہیں یہ دیکھیں بھائی بہت زیادہ مزیدہ رہے ہیں موبائل کو کہیں پہ رکھنے کوشش کرتے ہیں اور سموسا کہتے ہیں کتنے کتنے گھتا بکری دیکھوں بکری نہ جائیں ایک کتنے دیسل پہ گھتا تو وہ بکری دیکھنا وہ بھی نہیں جائیں ہاں وہ ست ہے تو وہ بکری دیکھنا صحیح فیر آنا صحیح فیلال صدیق بھائی گئے ہیں بکری دیکھ بکری دیکھیں مطلب زبین میں بکری بہت آتی ہے گھتوں میں مطلب کہ جو پڑوسیاں کے بکری آتی ہیں اور جو ہے وہ پودوں کو اور کپاس کو جہاں خراب کرتے ہیں تو فیلال ہم لوگ کہتے ہیں سموسا بیٹ ٹیک میں بیٹے ہوئے سکنے اور میں کہیں کوئی جگہ ڈونتا ہوں جہاں موگل میں رکھ سکو اور کہتے ہیں یہاں پہ سموسا اس سموسا تو میں لوگوں نے کال لیا لیکن آج کے سموسے میں اور اس دن کے والے سموسے میں بہت فرق تھا آج موڑے سموسا مجھے مزے والے نہیں لگا کہا تم لوگوں نے اچھی طرح لیکن مجھے مزے کا نہیں لگا اس میں نمکین دوڑا دھائی تھا اور تین سموسے صدیق بھائی نے پتہ نہیں کہاں گھوم کر دی ہے وہ بول رہا تھا کہ میں نے چپایا لیکن میں نے نہیں چپایا تھے وہ ایسے بولا تھا کہ تم نے چپایا اور تم اکیلے مطلب کہا ہوگے ان کو میں نے بولا نہیں بھائی میں نے نہیں چپایا تھا ابھی بھائی گھر نہ پڑے ہو جہاں تین سموسے جو وہ کم تھے دیکھتے ہیں وہ ابھی خود ہی کھا لے گا چھوٹے بھائی کے ساتھ میں ابھی بکریوں کو دیکھتا ہوں بکریوں کو توڑا نہیں چھوڑتا ہوں گیت کی طرف کیونکہ وہ رکھنکسن نہ کر دیں تو فیلال پانی پی لیتے ہیں لیکن اتنے مزے کا سموسہ نہیں تھا جتنا کہ میں نے ایکسپریشنز میری تھی اور میری فیلنگز تھی کہ اچھے مزے والے ہوں گے تو عزیز بھائی بھی کل میرے خیال سے آنے والے ہیں اگر وہ آئے تو اس سے بھی ملیں گے انشاءاللہ اور وہ ایک دو دن ادھر ہو جائیں گے تین چار دن ادھر ہوئے تو پھر ساتھ جائیں گے انشاءاللہ مغرب کے بعد گاہوں میں کچھ ایسا سین ہوتا ہے پہلے آپ سین دیکھیں پھر آپ سے اور بھی باتیں کرنی ہے پہلے آپ کو میں دکھا دوں تو چار ان طرف دکھا دوں مغرب کے بعد گاہوں میں کیسے دیکھتا ہے علاقہ کیسے دیکھتا ہے علاقہ مغرب کے بعد آپ دیکھیں فل سکون کا مغول ہے بھئی نہ کوئی شور شرابہ نہ کچھ اور تو آج جو ہے ملکل زیادہ بہت زیادہ بورو رہا ہوں بھئی بہت زیادہ کیوں بورو رہا ہوں کیونکہ آج جو ہے ابو گئے ہے بلوچستان اور مجھے مزہ نہیں آیا بلکل یہاں بھی ویسے تو میں رہتا مطلب کراچی میں ہوں بھئی کام تو ادھر ہی کرتا ہوں مطلب ساتھ آٹھ مہیں ادھر ہوتا پھر ادھر ہوتا ہوں گار اپنے ادھر عزیز بھائی کے پاس رہتا ہوں مطلب کزن کے پاس اور ابو کی یاد پھر بھی آ رہی ہے مجھے مطلب اتنا یاد جو ہے وہ کراچی میں نہیں آتا آج اتنا یاد آ رہی ہے مطلب بہت زیادہ برا لگ رہا ہے کہ ابو گئے ہیں بلوچستان پتہ نہیں کیوں گھر خالی خالی سا لگ رہا ہے ابو کے بھر ہوتا ہوں آ جائیں گے انشاءاللہ تقریبا جمعہ کے دن میرے خیال سے ابو جان آ جائیں گے بلوچستان سے اور خوشی دنوں کی دوات ہے پھر بھی بندہ بور ہو جاتا ہے آپ بور ہوتے یا نہیں کبھی آپ کے ابو مطلب کہیں جاتے ہیں تو آپ بھی زیادہ بور ہوتا ہوں گے تو یہ سین تو ہوتا رہتا ہے ہر کسی کے گھر میں جب میں چھوٹا تھا تب ہی مجھ سے بہت چاہتا یہ سینوں تھا مطلب ابھی تو تھوڑا مطلب کم ہو رہا ہے ابھی سمجھدار ہو گئے مطلب پتہ چل کے دنیا داری کا اور ابھی اتنا نہیں ہوتا پہلے زیادہ تدھا تو مغرب کے بعد یہ صبح صبح رہے بھی انشاءاللہ آپ کو کلوں سے اقل دکھاؤں ہوں تو ایک ویلوگ بات یا دو ویلوگ بات انشاءاللہ صبح کا بھی محسم دکھاؤں گا صبح کا بھی اسی طرح ہوتا ہے توڑا چینگ ہوتا 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 ہے تو کائز ابھی صبح کے ہو رہے ہیں آٹھ اور اببو کو میلا بھی فون کیا بوجھ گئے وہ سبھی پہنچ چکے ہیں مطلب ابھی پانچ چھ گھنٹے لگیں گے کولو پہنچنے میں کولو گئے ہیں ویسے وہ مطلب برستان کولو گئے ہیں تو آج عزیز بھائی بھی آئیں گے اگر میرے ساتھ سے کلوں نے بولا کہ میں آٹھ بجے کی ٹیم میں نکلوں گا چار پانچ بجے کی ٹیم عزیز بھائی پہنچیں جو ہے وہ کم لکھا ہوا اس کا ایج لکھا ہوا ہے ٹویلی ویئرز تو بارہ سال کا بچہ ساتھ ایسے بنے گا تو وہ بھی بنانا ہے اگر وہ نہیں بن سکا تو بے فرم کے بغیر ہی بنائیں گے انپڑ کر کے اس کو کارڈ اس کا بنائیں گے تو پیچھ یہ گانوں کی آوازیں آ رہی ہیں صبح صبح پتہ نہیں کیا بولیں بھائی پڑس ہی ہے آنے چلاتے رہتیں کیا بول سکتے ہیں کسی کو ہر کسی کا اپنا مرضی ہے تو آج عزیز بھائی آئیں گے اور اب وہ بھی انشاءاللہ ایک دو بجے ہم پہنچ جائیں گے ہم لوگ آج باہر کانا کر رہے ہیں اور اس درخت کے نیچے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ٹرالی کا درخت پتہ نہیں کیا بولتے ہیں اس کو مجھے نہیں بتا اور صدیق بھائی بھی در کانا کر رہے ہیں فیالہ ککانے کا بھی توڑا سیر کرا دیتے ہیں کانا تندوری روٹی ہے اور آلو وہ اتنا ہیرہ اور پیاز پڑے ہوئے ہیں اور اس طرف جو ہے صدیق بھی آلو کھا رہے ہیں تو فلال میں بھی در کھاتا ہوں کانا اور پانی بھی در پڑا ہوئے ہمارا کانا کھاتے ہیں باہر اور ہوا بھی ترے چل رہے ہیں ہوا چل رہے ہیں اندر گر میں تو کانا کھاتے ہو گھت گرمی لوگ رہا تھا ہوا چل رہے ہیں اور یہ دیکھیں بھائی پھر کھانا کھاتے ہیں شام قدر دن شلالہ پہنچ جائیں گے نمی لندی شام قدر دے چل رہے ہیں شام قدر دیکھیں ہوا بھائی یہ کہنا کہیا ہے جو آپ کو پڑا کرتے ہیں روٹی ہزیں بچکی فلال اللہ کی طرف جائیں گے کپنوں کے ساتھ میں نہیں 12 بجیں پھر گرمی لگا صدیق بھائی رائیں گے کپڑے چینج کریں گے آج تو کھانا تو ابھی کالیا اور اس ویلوگ کو میں یہی پینڈ کرتا ہوں آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کریں اور کیا کر رہے ہیں آپ لوگ سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں بلکل سبسکرائب نہیں بڑھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اگلے ویلوگ تک بائے بائے اللہ حافظ موسیقی